الحمدللہ رب العالمین والاقبط للمتقین والصلاة والسلام علاقاء دلگرل المحجلین وآلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ بَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُصْوَةٌ حَسَنَ سبحان اللہ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَأَمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ سبحان اللہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَوَا اَذْنَا الْسَبْرِي سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رُسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِيءَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اچھر مقانِ نیاز دو چار اشار پیش کر لما وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین سارا مصرہ میں پڑھنا لفظِ حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین جیڑا بندہ حسین اینا اوہ یزیدیوں دائے اسی سارے حسین ایمامہ دے پتر بیٹھے آ اپنے مرشدہ ذکر کر آجے وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین لفظِ حسین بھی گونج پا دے آجے وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس میں کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس میں کھویا نہیں حسین اور مجھ سے میرے حسین مجھ سے میرے حسین کہ مدبوچ خوصلہ جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین اور کہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کریں کہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کریں تیوا سے کربلا تک سویا نہیں حسین تیوا سے کربلا تک سویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ ہیلری نعرہ اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریہ شافعی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدارِ بتحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات و باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات و جہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و سرل مدباد صدرِ معفل و جانِ معفل آلِ رسول نصرِ رسول خونِ بطول صحب زادہِ والاِ مرتبت پیرِ تریخ و ترابرِ شریعت مخمومِ اہلِ سنت پروردہِ اغوشِ وَلآیت جناب سعیب زادہ پیر سید کالیمت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ زیب الزینت آستان آلیہ کیریاں والا شریف مہمان خصوصی محترم المقام عزت ماب عزیزم جناب چودلی محمد عارف انجم صاحب تحصیل دار گجرات انتہائی افہاد المتشم واجب الاحترام واجب القدر آل رسول نصر رسول جناب سید ردوان اللہ شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا علی عباس قادری صاحب کیرام والا شریف اور انتہائی واجب القدر واجب الاحترام عجدی اسماف مبارک عدبانی میرے برادر عزیزم جناب محمد جعبید اقبال وڑائچ فتواری صاحب محترم المقام جناب عزتماب عثمان ریاض وڑائچ راجے کی اور ندیم اختر صاحب نارنگ دیگر تمام منتظمین محفل جناب چودری عرشد محمود وڑائچ صاحب اور دیگر حباب جڑے اس محفل مبارک عواز دے دامے درمے قدم سخنے جنہ حباب نے حصہ لیا دعا ہے کہ رب تعالی اس رادہ صدقہ جس رادی صبحون حضور اپنی ماد گود اجتشریف لکے آئے اور صدقہ انہاراتان دا جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار سعود غار حیراب چکوزاریاں اللہ ہمیری اور آپ حباب دی اجتی رات خبول فرما کے ساڑے ساہ نوازتے ذریعہ نجات بنائے حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد صاحب جامعہ مسجد جامعہ بولا اور حضرت علامہ مولانا شہباز احمد صاحب جامعہ مسجد جامعہ بولا آپ بھی تشریف فرمانے جامعہ بولا تو آپ بھی تشریف فرمائے میں دیگر بھی تمام محباب در شکر گزاراں جب دونوں نزدیک تو اس معفل مبارکہ واسطے تشریف لکے آئے عزت ماب جناب محمد عدنان بھیرہ شریف تو اپنا قافل علا کے محمد شہزاد بھی یقیناً اپنا پورا پند لکے تشریف لکے آئے اللہ تبارک وطالعہ ہر قدم دینے کہانے سے خیر اطاف فرمائے فٹوری صاحب نے عفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جامعہ عاشہ صدیقہ لیل بنات دے اندر انتظام احتبام کر کے میں نے ورطوحانو ایک پیغام دیتا ہے کہ غلامانو اپنے آقا دا ملاد اینجہی منونا چاہی دا نبی پاک دے بیڑے دا صدقہ محلی مدس محل دا صدقہ اس طرح ہمیشہ شات عباد رکھے خوش نصیب و لوگ جنہوں اللہ اپنے محبوب ملاد اپنے محبوب دے ذکر دی توفیق عطا فرمائے اسی نبی پاک دے ذکر دی معفل سجا کہ حضور دے ذکر نو بلند نہیں کر دے کیونکہ وارفان اللہ کا ذکر کہہ سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اس محبوب دے ذکر نو اللہ نے اتنی بلندی عطا فرما دیتی ہے کہ جنہا حضور دے ذکر کر دے اللہ او دے بلند فرما دے اسی جتنا بھی انتظام تے احتمام کر لیے اپنی اوقات اسی اپنی سکت مطابق کرنے آنے اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ اپنی ارمغان نیاز بیش کر رہے ہیں صحیح قبول فرمان جب اید اقوال سائے میرنال شدید محبت کر دینے اور میں اینانال اسواستی محبت اینانال زیادہ شدید محبت کرنا کہ اینان حضور دے ذکر نال بڑا تیار ہے اسی آنے لوگ کہنے دینے کہ پانی پر ان مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریاو صدا جانئے جس صدا توڑ چڑے تو اینانی آج توڑ چڑھا دیتا محفل سجا کے سارا سال میرنکل تشریف لکے جان دینے جمعہ بھی پڑھ دین اور دیگر بھی محبتان دا اظہار بھی شمار سرکر دین نبی پاک دی عزت دا صدقہ لینا دا اقبال مزید بلند فرمائے سعداد کرام بھی تشریف فرمانے علمائی کرام بھی تشریف فرمانے میں تمام دا شکر گزارا ہوں میں نو انتظامیہ نے آج دو تین انوانات دیتے ہیں جنہ چوا کے کربلا بھی ہے جنہ چمیلات شریف بھی ہے شادی دا احتمام بھی جناب محمد عارف عثمان ریاض بڑاچ صاحب دی شادی دا احتمام تو انشاءاللہ اس سلسلے جو کہنے میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر ان تمام موضوعات اپنی زیر آیت جنہی میں موضوع سخن بنایا اسے آیت دے مبارکہ دے تحت میں ساری اگلہ انشاءاللہ اب آپ کوشت گزار کریں کوشش کریں گا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جزد دلاوت کی طرف تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اصْوَةٌ مَحَسَنَا حجابی دسادن جا ترجمہ ارشاد فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیاتِ تیبا اور حضور دی ذات اچتوہا ڈیواز تے بہترین نمونہ اکلک چوی ہزار کا مبیش امی اکرام علیہ السلام صفحہ ہستی تے تشریف لکے آئے ہر نبی دی ذات ہر نبی دی زندگی بہترین نمونہ مگن ہر نبی دی ذات ہر نبی دی شیرت اپنی امت واسد نمونہ ارامی قدر حضرات رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسی پاکیزہ اور پاک متحر زندگی اطاف فرمائی اللہ نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اندر حضور دی ساری حیاتِ تیبان ساری انسانیت واسد نمونہ بنا دیتا اگر کئی بادشاہ بننا چاہوے تو انہوں کسے بادشاہ دی سیرت پڑھنی پاوے گی اگر کو کسے سکول دا استاد بننا چاہوے انہوں کسے استاد سامنے زانوے تلمز دیکھ کر کے علی بات آسا پڑھنا پاوے گا اگر کوئی وکیل بننا چاہوے تو انہوں وکیل کل جانا پاوے گا مصنف بننا چاہوے گا کسے مصنف دے کل طریقہ سکھے گا کہ شائر بننا چاہوے گا مقرر بننا چاہوے گا گرامی قدر حضرات اللہ دے نبیان دی بھی سیرت تھی مقر ایسا علیہ السلام دا امتی اگر ایسا علیہ السلام دی زندگی جو شادی شدہ زندگی دی سیرت پڑھنا چاہوے تو نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ ایسا علیہ السلام نے ساری زندگی شادی نہیں فرمائی آپ نے تجرد دی زندگی گزاری اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی اگر آپ دی حیات تھی یا بات جو فکر پڑھنا چاہوے تو نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری کا اناد بادشاہ صلی اللہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے وگر انہاں دی شیرتیں جو سارے پہلو اور ہما گیر شخصیت نہیں ہے یہ دعائی نا مصطفیٰ دی باری اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ خِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا تو ہاڑے سارے آبازتیں میرے محبوب دی شیرتیں میرے محبوب دی زندگی نمونہیں عرض کی تھی اللہ بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسدے نمونہیں فقیر دی زندگی فقیر واسدے نمونہیں کسے استاد دی زندگی استاد واسدے نمونہیں فقیر ویچے بادشاہ واسدے بادشاہ ویچے فقیر واسدے کوئی نمونہ نہیں ہے ایک زندگی تے سارے آبازتیں نمونہ فرمایا ہاں اگر تو بادشاہیں یک میں بادشاہ تے شہنشادی حیاتی تے یکعادہ متعلیہ کر جنھیں میمبر رسول تے بیہ کے تے میمبر ختمِ نبوت تے بیہ کے اگر تو فقیر ہے تو غریب ہے پھر بھی اس رسولتی زندگی یہ مطالعہ کر جڑا اونجتے پوری کائنات شہنشاہ تے بادشاہ مگر ساری زندگی جس رسولتے گھر لگتار تین دن چلہ بھی نہیں جلے اگر تو باپ ہے حضرت فاطمہ حضرت رکیہ حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت طیب تے طاہر حضرت ابراہیم دے اس بابا دی زندگی دا مطالعہ کر اگر تو خامت شہر پھر حضرت خدیجہ دے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ انہمہ دے شہر نام دار دی زندگی دا مطالعہ کر اگر تو کسی دا مالک دے آکھاں پھر ابو بکر صدیق دے بلال حبشی دے آکھا دی زندگی دا مطالعہ کر اگر تو فقیر ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر کہ جس نبی نے فرمایا کہ قیامتن سارے تو پہلے میں اپنی قبر جو باہر تشریف لگے اماغا مگر میں نے اے دیتے ناز نہیں قیامتن سارے نبی میرے جھنڈے دے نیچے کھڑے ہونگے مگر میں نے اے دیتے بھی ناز نہیں فرمائے جنت تعالی میں کھلنگا میں نے اے دیتے بھی ناز نہیں آنکھا سونے آپ پھر کہا دیتے نازے فرمائے الفقر فقری محمدن اپنی فقیریتے نازے اگر تو فقیری پھر بھی اس رسول دیتے زندگی دا مطالعہ کر اللہ فرمایا میرے یار دیتے زندگی تو ہرے سارے آباس دے نمونہ تائیوں تے ام آشا فرما دیا نے کہ میں پھر اپنے گھر دے چڑھا کتاں کہ میرے سامنے بے کے حجرے سرکار اپنی نالان پاک اپنی جوڑے پاک اپنی جتی مبارک نٹاں کے پھر لگا دنے تے ام آشا چھم چھم رو پہ یہاں فرمایا آشا رونے کیوں ہیں آکھیں خدا دے ارشا تے سنے جوڑیں چڑھ جانو والے آ آپ ہی کے کر دیو سونے آن آنکھ ہی پہ کر دیو فرمایا آشا یہ کل نوکو بادشاہ آکھے کہ میں مسلے تے ممبر تے بے کے بادشاہ کرنو والے رسول دی سنت پہ آدھا کرنا تے آؤ سڑکتے کنارے بے کے جتیاں گندن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنت پہ آدھا کرنا فرما ایک رسول دی زندگی تو ہرے سارے آواز تے نمونہ ہی سارے آواز تے نمونہ ہی وہ کتنی پاک زندگی ہوئے گی ایک لکھ چبی ہزار نبی آئے مگر رب نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو آئی نہ مدری لیواری میں پڑھا قرآن بھائی میں گجرات جدو آیا میں بڑی سبحان اللہ کٹھی کر کے نال لے کے گیاں آج بھی منہوں بس انہیں سبحان اللہ دے دیو کہ میرا کل تک گزارا ہو جاؤ ہے میں پچھلے سال آیا ساتھ آئی جو سبحان اللہ فرمائی کہ منہوں سارا سال یاد رہی جب اید اکبال صاحب نے بڑی تعریف کر دا رہا کہ تو ہرے بندے باڑے بازوک ہو کے سن دے میں تو ہرے کل کسے چیز دا تعلیب نہیں ہے بس سبحان اللہ کہو میں پتہ لگے میں سرکار دے غلام اچھ بیٹھا جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آئے اس میں اپنا ہاتھ نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ پیار فرما دے اے ماشاءاللہ بچہ آیا اے گر والا اے ہون بیرا شریف توں نا جانے کی تو کتو نوجوان تشریف لے آئے اے نم ان علامہ دے نا کیا سی صاحب ساڑے شہرہ بے چون دے تے بڑی سبحان اللہ کروان دے تے جامو بولا والے توڑے کلو بول لے اے ہون توڑی بھی زیادہ معاملہ ہے بھائی ہون اے جدہ حضور دے ذکر تے سبحان اللہ بولو کہ میری توڑی حاضری مدینہ تے یہ بالا قجاب ہے ایک کوشش اور کرو بھالا سبحان اللہ کیوندی آہ حاجتے گدر گیا کرونا بچ اگلے سال ہو اپنی امین الحاج کر کے آوے جڑا سارے تو اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جیگہ آمین فرما جی میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اجر آتو سویں تے خوا بچ مدینہ دمہ ہی آپ آ جاؤے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو بھی اچھا بولے اجر جاگ دے معافلے چی حسین دے نانے دی زیارت نصیب فرما اللہ قریبنی رضا پرمائے اللہ مرکا اِلَّا ہُمْ لَفِی سَكْوْرَا دِهِ آویا مَهُون پروردیگار نے پرمائے کملی بالے آل میں نو تیری عمر دی قسم ہے میں نو تیری زندگی دی قسم ہے ایک لکھ چویہ دارکم مو بے شمدی آئے آئے ساری آئے دی دیندگی سوڑی اللہ نے کسے نبی دیندگی دی کسیم نیوٹ آئی کملی بالے دی باری آئی اللہ فرمای اللہ آمارو کام سوڑے آمینو تیری زندگی تیری عمر دی تیری جبانی دی کسیم اگلڑے دات آج دار حضرات پیر میرا لی شاو تڑپ گئے تی آ فرما دینے کوئی میسل نہ جانی دی اگلڑے دیندگی سوڑے دیندگی سوڑی چڑھ دی جبانی دی ربِ آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جبانی دی میرے محبوب دی حیاتِ طیبہ دا ایک ایک لمحہ حسین شاہ جی جنگِ بدر دی راتِ صویرِ جنگِ بدر یوم الفرقان فرق کرنوالا دن کافر ایک ہزار دا اجتماع لے کے کھڑے میرے آقا مدینہ تو تین سو تیرہ فقیر لے کے ٹور پہ اور پھر تو لے کے تی پیرا تک لوہ دے بیچ لدے ہوئے بعد او سن جنہاں ڈبل زیرہ پہتی سی پھر تو لوہ دے خوو تے ٹوپیا ایک ہاتھ چھو تلوار تے ایک چھو نیزہ تے ہاتھ چھو ڈھال بھی گئے اور پھر تو لے کے لوہ دے بیچ لدے ہوئے آئے کہ آج اڑے مدینہ چھو تین سو تیرہ فقیر ٹورے نا او کسے دا تحمد پھٹے آئے تے کمیز کوئی نہیں کسے کل کمیز ہے تے تحمد جو کا کپڑا کوئی نہیں او پھٹے پرانے کپڑے مدینہ چھو پاکے ٹورے او جڑے مکہ چھو کافر میں ٹامن مدینہ والے نو آئے او تے شراب تے کباب دے نشے بیچارے تے آج جڑے مدینہ او تیرہ سو تین سو تیرہ فقیر ٹورے نا انہوں نے ستار مروضہ رکھا ہوئے او ستار مروضہ رکھ کے آئے او جڑے مکہ چھو آئے او غرور تے تکپر تے ناز تلوارہ تے ڈھالے تے پھالاں اٹھا کے لکے آئے کہ آج جڑے مدینہ او تین سو تیرہ فقیر ٹورے تلوار تے اہمیں چند لوگاں کل باقی سارے خجورتیاں ٹوٹیاں ٹینیاں لکے مدینہ او ٹور پے گرامی قدر حضراج مدینہ بدر دے اندر رات ڈیرے لگے ادھر ابو جال دا لشکر دے ادھر سرورے کا انات غلام نے ادھی رات دا ویلا ابو جال دے خیمے دے اندر ادھر بچپندہ یار آیا ادھر جدنام اخنص بن شریک شراب پی رہے ادھی رات بلے ادھو میں کافر آپ اسے چامنے سامنے بیٹھے تھے اخنص بن شریک کیا لگا کے صویرے تیری تے محمد دی جانگے یوم الفرقانِ اسلام تے کفر دی پہلی جانگے ایسویل خیمے چی یا تو میں تے یا میمہ ابو جال میں تیرا بچپندہ یار آیا ایسویل یا تو میں تے یا میمہ تیسری خدا دی ذات پہ بیکھ دی کہ میں نے سجی دست تیرا محمد دے بارے خیال کی سننی مان دا پتر بولے سبحان اللہ اخنص بن شریک کیا لگا میں تیرا خلوط جلوط دست ہاتھی ہیں میں نے دست تیرا محمد دے بارے خیال کی ابو جال بول گئے کہن لگا خسنص بن شریف تو میرا پچپندہ یار ہے کہن لگا صبر میری محمد دی نال جانگ بھی ہے ای بیری تے محمد نہیں سلاؤں تے کفر دی پہلی جانگے کہن لگا یا تیرا آتا بے لائے ایسویل خمچ یا تو ہیں یا میمہ تیری سری رب دی ذاتیں کہن لگا جی سچی پوچھے میرا محمد بارے خیال کی ہے کہن لگا دشمنی اپنی جگہ پر میمی گواہی دینا میں نوی جی لگ دے میں جھوٹا محمد سچا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیلری آمد مصطفی آمد مصطفی جنہیں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ تیری یہ ڈیپا خیزہ سیرت او اپنے تے گواہیاں دیرے پر بے گانے ابو جال میرے نبی فرمائے جی میں موسیٰ بھی امت واسدے کے فیراؤن سی میرے نبی فرمائے ابو جاہل میری امت واسدے فیراؤنے میرے نبی در دنیا جی جڑا سب تو بڑا دشمنے او ابو جاہل پرواہ تیری گواہی حسن تے وہ جڑا سیر چڑھ کے بولے ایسی سیرت کے ابو جال بھی بننا پہ گیا کہنے لگا میں ہی جھوٹا محمد سچائے کہنے لگا کلمہ نے کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا کیا کھاں پھر چودر جان دی یہ محمد غلامی کرا چودر جان دی اعلیٰ حضرت یہ والد گرامی حضرت مولانا حسن رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے تے حضرت جی کلمہ توڑ کے راکھ دیتا نا ابی رجال فرما دینے تیری سورت تیری تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بےمثالی ہے امہ کہا دیوا دی میرے نبی دے اعلان نبوت تو پہلے جڑی کفر دیوا دی اونا خدا دی گھر میں تو لا دی اندر تین سو سٹھ غیر اللہ رکھے لیں رب قعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسے پورے مکہ دن در ایک امین ہے اچھا بولے جو سبحان اللہ ایک صادق وصدہ ایک امین وصدہ اجڑا صادق بھی ہے اجڑا امین بھی ہے اس امین رب نو ارنہ پیارے کے ہے کفردہ شہر پھر رب نے فرمایا اللہ فرما منو اس امین شہر دی قسم اکھے یالک شہر اللہ فرما ایک امین وصدہ منو اس امین لنہ پیارے میں پورے شہر دنائی امین رکھے دی تا ہے وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَا تیری امانت داری تو صدقے جاوان وَا تیری صداقت تو صدقے ایسا صادق ایسی صیرت ایسا سچا ایسی سچ بولیے قرآن تے ہاتھ رکھے کسی دا دل کرے من ہے یا نا من ہے ایسا سچا ہے وہ گلی چو گزر جاوے تے پتھر بول کے کھندرے اے سچا ہے تیری امانت تے تیری دیانت تے تیری صداقت تو قربان ہو جاوے ایسی میرے آقا دی حسین صیرت ایسی حسین صیرت رسول العربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلانِ نبوت کیتا نا تے کافرہ کچھ ہے محمد چانہ توڑ کے وقا کو سورج موڑ کے وقا جی نبیہ تے کسے پتھر تو کلمہ پڑھا کے وقا تے جی نبیہ تے کسے درخت نو کول بلا کے وقا اسی ویکھی ہے کہ تُو نبی ہیں اس کو راکے فرمایا کر اسارہ کو جساکنا کر کے بھی وقا دیتا پر فرمایا میں تو انہوں اپنی نبوت موجزے نہیں وقانے انہوں اکھے کو نبوت دا موجزہ کو نشانی دا سے آپ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَبْ مِنْ قَبْلِهِ آفَلَا تَاكِلُونَ فرمایا چالیس سال محمد نے توڑے چو گزارے نے دسوں میں کدھے جھوٹ بولے آئے انہوں اکھے نہیں کدھے خیانت کیتی ہے اکھے نہیں کسے غریب دا دل دکھائے اکھے نہیں کسے مارے دا مال کھا دائے انہوں اکھے نہیں کدھے میں شراب پیتی ہوئے اکھے نہیں کدھے میں کسے نبرا بولے ہوئے اکھے نہیں فرمایا پھر آئی محمد نے ہو دین شاہدہ کہ بگانے ہو کے بھی مندے ہو کہ محمد چاہے عیب کوئی نہیں عیب کوئی نہیں تائیہ پیر میرے لیشان نے فرمایا پھر آئی محمد نے کوئی مثل نہ ڈولن دی کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی کہ چپ کر میرے علی ایتھے جانے یوں بولن دی نو جبانو بیلا تھوڑا مان نبی دی سیرہ تبال جے ٹوراؤ بڑا بکت درکار ہے اے ملہ دے تیب آدھا مہین آئی آو میں دونوں نبی دی سیرہ دا غادرد کراؤ بارہ ربی اللہ پل دی رہا آتے سو بار دا دیا دا نبی کریم دیا میں سیدہ یامینہ پرما دیا نے او سراؤ تمہ گروہ جکھلیس آؤ نبی کریم دے دادا جی پترانوں نہ ہو لے کے دیوارے کعبہ بنا رہے روکے کہن لگی ہیں یا اللہ انجھ لگ دا پتر دیا ہوں دا بے لے دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے پچھے دی ولادہ تلے خدمت لی کوئی آؤ جاں دیں ارد کر دیا نے یا اللہ آج میری خدمت لی کوئی نہیں سرما دیا میں رون لگی اچھاؤنا کا میرے کمرے بھی دیوارہ پھٹ گئی چاری چلم دے کا دیاں یا عورتہ اندریاں یا میں پوچھنیاں نہیں کونوں ساریاں تو بڑیری کہن لگیا میں نہ رہی نہ میں آدم دی بی بی ہوایاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی ساراں تیسری کہن لگی میں فیرون دی بی بی آسیاں چوٹھی کہن لگی میں ایسا دی ماں مریوں میں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ دینا جو کرنیاں محمد یا دائیاں بن کیایاں محمد یا دائیاں سیدہ آمینہ فرما دیا پھر سرکار آئے تھے وہ چارے عورتہ میرے اردگلو بیٹھنیاں بیٹھنیاں خارجہ منی نور میں نور نوجنم دیتا کوئی میری نامنے ہو دا جاندہ کچھ نہیں علماء دی نامنے ہو دا جاندہ کچھ نہیں محمد دی ماں دی نامنے ہو دے پلے رہن دا کچھ نہیں حضور دی امی فرما دیا میں نور نوجنم دیتا فرما دیاں ایسا نور چمکیاں کہ بیٹھنی ماں مکہ بے چاہتے من او قصور شام ملک شام دے محل نظری آ رہے بیٹھنی مکہ چاہتے شام دے محل نظری آ رہے سبحان اللہ ایک دن سرکار مولانا روم فرما دینا ہے کہ سرکار ایک جنادہ پڑھ کے گھر آئے کمرے دے دروازے چھنا ماشا صدی کر دی اللہ تعالی انہا نبی پاک دے جوڑے حضور دے کپڑے مبارک پکڑ کے کھڑیا تے عرض کر دی یا رسول اللہ اے نا کپڑے چینج کر لو حضور کپڑے تبدیل فرما لو فرما کیوں آشا عرض کی تھی یا رسول اللہ وے کھو بارو آئے نا تے بارش کرنی تیز ہو رہی تے کپڑے مبارک گلے ہو گئے حضور بار وے کے فرما آشا کتے بارش بہار اللہ یا رسول اللہ آپ پہ بیڑے چوندی حضور مسکر آ کے فرمایا آشا سرتے کی لئے عرض کی تھی سونیا میرا دوپٹہ اللہ تیرے پردے اٹھا دی تیمد رسول دا لے آئی اللہ تیرے پردے اٹھا دی تیرے بارش ویڑے چنے پی ہودی ملک شام میں چپی ہودی سہالا سچی دسیو جامو بولا والے امہ آشا سرتے تیمد رسول دا تے مدینے بے کے شام بکھن ماں گودی چی نبی نو لوے تے مکہ بے کے شام بکھے تے او جڑا گودی وے چی تے جدہ تحمد مدینے بے کے جامو بولا والے ملاد نہیں بے سکتا کیا بات اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دی جڑا مانو بکھا سکتے آبیتے بے سکتے نا سیدہ آمینہ پرما دیا کملی والا یا پھر دور دنیا تو ادھیرہ ہو گیا بھائی دور دنیا تو ادھیرہ ہو گیا دور دنیا دنیا ہو گیا آگیا سونا شویرہ پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب میرے سائن یا دور تاجدار چورا شریف میری جان تو میرے ایمان میرے دنیا قبر حشر اندر ہر چیز دے مالک تینے گے حیوان میرے سائن پاٹھ پاوی ہو زبان ہو جڑی محمد انہات کھاوے تے سونے دا تے حضور دی انہات نہ پڑھے کی کرنی ہو زبان میں پڑھ لگا ملاد کے آگیا سونا سویرہ ہاتھ کھڑے کرو جڑا کرو ملاد منا منایا بھائی ہاتھ کھڑے کرو حضور دے سارے ہاتھ نیچے نہیں کرنا لہرا کے نبی دا ملاد پڑھو تو سارے مل کے پڑھ آگیا سونا سویرہ ہو گیا سویرہ ہو گیا بھائی آگیا سونا سویرہ کونج پا دے ہو گیا سونا سویرہ جے دو اٹھا پڑھنو جینی کا دیکھوری اکھیاں بند کے اندھر کے اندر جاتی مارو تے ایمان داری نہ جاتے آج آجڑا توانڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرہ مل کے سارے پڑھو آگیا سونا سویرہ سویرہ ہو گیا بھائی آگیا سونا سویرہ ہو گیا بھائی آگیا سونا سویرہ ہو گیا سویرہ ہو گیا بھائی آگیا سونا سویرہ ہاتھ گڑے کر کے پڑھو ہو گیا سونا سویرہ بھائی آگیا بھائی آگیا سونا سویرہ سویرہ ہو گیا بھائی آگیا سونا سویرہ جبریل کا پیتہ جھنڈا لگا کے گھنڈے ہو گیا سونا ہو گیا سویرہ مچھرہ مچھرہ کے دو جنڈے ہو گیا سویرہ 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 ہو گیا سونا سویرہ جب ہو گیا کوئی سویرہ پوچھ راتی ماں پل کیوں کرائی آگیا جب ہو گیا سونا سویرہ ایسا بیرا ہوگیا بیاؤگیا سونا 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 اینا سمجھا جمال شیر پڑیا سونا پران فرمی آکتی جا اکم من اللہ نور آگیا سونا 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 اللہ نور سما باتی والعرض مثل نور ہی آگیا سونا 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 ودایان الاللہ بی اذن ہی وصیرا جم نیرا آگیا سونا سونا ڈر ا Fantasy error یوری Нуن علید بی و نور اللہ بی از وی camb اللہ هی خدم اللہ مطم منور ہی آگیا سونا 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 کہ سویرہ ہو گیا بیاب گیا سونا سویرہ ہو گیا نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ ہیلری سرکار کی آمر لجپال کی آمر مکی کی آمر سہنے کی آمر سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آگیا سونا سویرہ بولے آجے سویرہ آجے نہیں سارے بولے آگیا سونا سویرہ سویرہ ہو گیا بھئی مراج کر کے آئے نا اتنی تو انہی یاد ہے نا کنڈی پہ ہل دی سی پانی پہ چل دا سی بستر آجے گرم سی بولی صاحب آلہ حضرت دے والد کے نام جنابی عارف انجب صاحب آلہ حضرت دے والد مولانا نقی علی خرحمت اللہ علیہ کے بڑی پریدی گا لکھے آپ فرما دیں جب حضور میں راج کرن گئے نا ایک درخل دی تینیل سرکار دا امامہ شریف لگ گیا اوٹینی آجے پہ ہیل دیئے تھے میرا نبی اور شاہ فرچاندیاں سہرہ بھی کر کے آگیا میں آسان ہور کر دے والا مکھی کہنا چاہ رہے ہیں اے یار تسری کسی فیکٹری چھ چلے جاؤ صبح مشینہ چل دیا ہواں تے اچانک کوئی بندہ پیچھو جا کے مین سوچ آف کر دے دے سوری فیکٹری باندھو جائے گی جیڑی مشین جتھے چال دی اتھے ہی روک جا بھی ایک دو دن چار پانچ دن بھی سوچ آن نہ کرو دو سال بھی نہ کرو ہر چیز اُتھے ہی روکی روڑے کہ جو ہی مین سوچ آن کی تا ہر چیز جتے کھڑی سی اُتھے ہی ٹور پہی میرا نبی کائناتی جان نا روئے نا جدو سرکار عالم بالہ تے تشریف لے گئے پانی روک گیا بشتر گرم روک گیا کنڈی ہیل دی روک گئی ٹینی چال دی روک گئی جو ہی جان واپس آئی پانی ترپیا ٹینی ٹورپی کنڈی جانے میرا نبی جان ہے تجہان ہے اجڑا کائنات نظام پہ چل دے نا اصل پیچھے جان موجود ہے پیچھے جان موجود ہے تے کائنات نظام چل دے نا دواری صاحب جدو سرکار آئے نا مراج کر کے اعلیٰ عزیز والد فرماتے ہیں میرے نبی نا گلیچ نکلے کے میں حرم کعبہ جا کے تحجید نماغ پڑھ کے آمان پڑھ کے آمان پڑھ کے آمان پڑھ کے آمان پڑھ کے سرکاروں نا کسی دے رون دی اندھیرے چاواز آئی کوئی سسکی ہیں لہا کے پہ رون دی دائیں بیت دیکھیا کون رون رہے اے میرے نبی وکھا کہ او مصطفی دیوار دے نا گلی ویچھے ٹیک لگا کے ایک عورت بیٹھی ہے وہ دے سامنے گٹھ لی ہے وہ گوڑیاں چا سر دے کے پہ رون دی قریب جا کے میرے آقا فرما کیوں پھر رون نہیں ہو انہیں جدو ایسنا نگاہ اٹھا کے مصطفی دا چیرہ تو حسن ویکھا تے دل کی تا سارے دکھڑے سنا دے سارے سنا دے یا جے ہو مدینہ دی ایک مائی وڈیری او جیدہ دماغی توازن بگڑ گیا او مائی جیدی پاگل ہو گئے نا تے ایک دن مسجد نبی دے دروازہ چکھ لو گئے نا تے سرکاروں نے اشارے کرے حضور باہر آئے تے مائی دامن پکڑ لیا سرکار دا سارہ دن لے کے میرے آقا نمتینہ دیا گلیاں چپھر دی رہی تے گلہ سناؤ دی رہی سناؤ دی رہی سناؤ دی رہی حضور نے ایک بار بھی دامن نہیں چھوڑایا شام ہوئی تے مسجد نبی دے دروازہ چکھ لو گئے نا تے او سامنے چوکتے چوکے چو مائی نے دامن پکڑیا مصطفیٰ دا گلہ سنائی جائے سنائی جائے جدو اندھیرہ ہو گئے تھک گئے گلہ موک گئے یا نا آپ ہی حضور دا ہاتھ چھوڑ کے تے مائی ٹور پھر میرے کریمہ کا مسکر آ کے پیچھو فرمایا اممہ جی یہ کالبی گل سنانی ہوئے نا تے مدینہ دی جڑی گلی چھو بلاؤ گے محمد اسے گلی چھو یہ آ جائے گا کیونکہ جنہ دیاں کوئی نہ سنے ہونا دا میرا ہی نبی سنے دا نا اس بی بی دا دل کریاج سار یہ سنا دے ہیں آلہ حضرت والد امام المتقلمین مولانا نقی علیقہ رحمت اللہ علیہ سرور الخلوب ذکر المحبوب جو فرما دے ہیں آپ فرما دے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما بی بی کیوں رو رہی کہنے لگی کہ مدینہ دی یہودی دی لونڈی دی نوکرانی آ وہ کسی کام دی غرض نہ مکہ آیا سی تو میں نے نال لے کے آیا تو مکہ دی نالی میرا پینڈے ایک چھٹی لے کے تینے چھٹییاں کر رہا یہاں بخار ہو گیا تو ہن بھی شدتے بخار دی اٹھے آنے جا رہا اب میرے والے بیکھیں سرکار نے نا اینجو جی گٹھوڑی پکڑی تے اپنے سیرتے رکھی تے سیرتے رکھے تے فرما دنے اٹھا ماں تیری سفارش کر رہا ہوں تو سانا سبان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولیو کہ یہ تھے تو سانا ہی بولنے او بی بی اٹھا لگی تے اٹھے آنا جاوے بخار شدید سی نا ایسا سرکار نے اپنی کملی دا کونہ پکڑ کے نا تے انہوں پکڑایا سن سیرت مصطفیٰ دی سرکار پکڑا کے فرما لگے لے پھر جنن محمد آسرا مل جائے نا انہوں اٹھن تو رو کوئی نہیں ساکتا ان کے آر آنگ ہوئے گا یار مکہ دی گلی ہوئے را دا دیرہ ہوئے سرکار گٹھنی اٹھائی پیچھے پیچھے لونڈی تے کملی دا دامن پکڑایا جا کے میرے قریم جیسی ہو دی اسے چودری دا دروادہ کھٹکایا نا رات میں ان نید خمار چاکھیاں مالدہ باہر نکلیا سرکار والوے کے جو بڑے غصے نا کہنے لگا محمد میں تے انہوں بڑی بارک ہے میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مسکر آ کے فرمایا میں تے انہوں آج کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں کہنے لگا جی کدھر آئے اپنی کان دے پیچھے سرکار نے لونڈی نکال کے سامنے کھڑی کر کے حضور فرما لگے ہنے میں آیا نا ہنے انہوں ماری نا میں نال آیا نا میں سفارش کرنا آیا بخار بڑا ایک چھوٹی تی جگہ تے نکار آئے تے ماری نا انہوں کجھنا آیا کھی یار اے تے او 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 نال آیا جیڈا قیامت نو سو آریاں دے نال جانا تے رابنے بھی کجھ نہیں کہنا انہوں رابنے کجھ نہیں کہنا انہوں رابنے کجھ نہیں کہنا گرام یہ قدر حضور نے فرما ہنے میں آیا نا تے انہوں ماری نا انہوں ایک نگاہ اپنی لونڈی والا ایک حضور والا ایک گٹھری والا بکھیا تے کہہ لگا محمد جھوٹ تو قدر بولیا نہیں میں انہوں سچی دسی کے درے میراج کر کے تے نہیں آیا سرکار حیرت نہ بے کے فرما لگے تے نوں کینے دوسے میں تے ہنے میراج کر کے آیا آجے تے معبوبہ کرنوں بھی نہیں دوسیا آؤ انہیں میراج کر کے آ رہا کہنے لگا محمد میراج کر کے آیا نا فرمایا میں تادی تادی میراج کر کے آ رہا انہیں رولا پا جیتا کہنے لگا لوگوں ایدہ کلمہ پڑھ لو سچا نبی لوگانے کٹے آؤ کے پوچھے آؤ ہتی رہاں تے بلے رولے کیوں پہ آپ آنائے کہنے لگا میں آؤ سمانی کتابا جب پڑھے آئے آخری نبی دن شانیوں بے کی راتی را بنال ملاقاتہ کرے گا سویرے اٹھ کے غلامہ بیا کر اٹھڑیا چکیا کرے گا اوہوہہہہہہہہہہہہہہہہہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہrif جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ جیدہ کھائیے او دا گائیے جیدہ ساری زندگی پلے آئیے زہور دے لنکر تے انہوں تو زہور دے ذکر تے سبحان اللہ کہنا چاہیے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ تیرے آؤں تو صدقے تو آیا تے سویرے ہوئے تو آیا ماہیاتے سویرے ہوئے میرے آقا جدو آئے نا ایک دن عمرہ کرن مدینہ تو مکہ مکہ بدے کافران کیا سا مکہ داخل نہیں ہون دینا نہیں ہون دینا میرے نبی نے مولا علی نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا فرما علی جاؤ انہل المعہدہ کرو معہدہ ہویا کہ تین دن مکہ ریسا کبھی ہو میرے آقا نے تین دن مکہ گزارے عمرہ کی تھا کئی مرتبہ تقریبا تین مرتبہ حضور مدینہ تو مکہ عمرہ کرن آئی عمرہ کر کے جدو تین دن مکمل ہوئے نا کافران حضرت مولا علی نے پیغام بھیجا کہ ہون جاؤ تین دن پورے ہوگئے میرے آقا جدو مکہ تو نکلن لگے نا ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آئی تو نے آکر میرے نبی نے جب پھائی مار رہا اس دردنا روئی بچی کہتا کہ میرا مکہ کون ہے میرا مدینہ نا لکھے جاؤ میرا کوئی بھی نہیں سرکار رون لگ پہ بچی دی ہائیں سنکے میرے نبی نے بچی والوے کہتے بچی کو بگانی نہیں میرے نبی دے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی سید شہادہ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بچی نے جدو جب پھائی مارے تھے میرے نبی نے جنگ اہد اپنے چاچے دے بوٹیاں یاد آئے چاچے دے ٹکڑے یاد آئے یہ لادلہ چچا میرے نبی دے سیدنا امیر حمزہ میں اپنے شہادہ جب پالا دینا جدو مدینہ طیبہ حضرت سید شہادہ امیر حمزہ سرکار دی بارگچہ حاضری دین گیا نا بابا جی حضور میں نے فرما لگے عاصی پترا جیڑی درخواست نبی کریم دی بارگچہ رجکٹ ہو جائے وہ آکے حضرت امیر حمزہ نو پیش کریے تھے حضور کلو قبول فرما دے دیں قبول کروا دے دیں ایڈا لادلہ نبی دا چچا سید عالم نے سینے لال آ کے جدو چھوٹی جی بچی لگی کہ روئی نا تو میرے آقا ابنو چچا یاد آیا سرکار بھی رو لگتے اچانک مولا علی اٹھ کے کھلو گے تھے عرض کیتی یا رسول اللہ اے بچی نو میں پالاں گا فرمایے تس کی کڑے رشتے نال عرض کیتی سونیا تیرا چچا اے میرا بھی چچا حضرت جعفر اے تیار اٹھ کے کھڑے ہوگے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی نو میں پالاں گا حضور فرمایے تس کی کڑے رشتے نال عرض کیتی یا رسول اللہ ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے میرے ڈبل رشتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی سونے ایسا بچی نو میں پالاں گا فرمایے تس کی کڑے رشتے نال عرض کیتی تو ساجد و صحابہ نو بھائی بھائی بنایا سی نا تے امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا سی تے میں بھی چاچا لگنا میں پالاں گا میرے آقا نے فرما جعفر تیار نو بچی دے دیو کیونکہ چاچا بھی لگ دے تے خالہ دا حکمان تو بات سب تو زیادہ ہوندے جامو بولا والے میں کہنا آئے چاہنا میرا نبی جدو نہیں آیا تے بچی پیدا ہوندی ہے تے کوئی کہن دے میں ماراں گا کوئی کہن دے میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جامو تو آیا کوئی کہن دے میں پالاں گا میں پالاں گا کوئی کہن دے میں تیرے آؤں تو صدقے جامو آیا تے لونڈیاں تے غلامہ تے بچیاں تے عورتہ تے ماما دی لاج رہ گئی تو آیا سونے آؤں تیرے ملاد تیرے سیرت و قربان جامو سارے پیسے ہوئے تب کے بھی کندیون کے نعمتا پر دون والا آگیا تب کے نعمتا پر دون والا میں پتہ ہے کہ پڑھنا مشکل ہے تو آڈے واسطے مگر میں گزارش کرنگا کہ او خوش نصیب ہوندہ جنہوں اللہ اپنے معبود زکر دی توفیق دے 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 او زبان او لمحے او جگہ لوگ خوش وقت ہوندے نے جنہوں توفیق مل جسرکار دا زکر کرن دی شرمایہ نہ کرو حضور دینات پڑھ دے کو پڑھے یا نہ پڑھے جھوم جایا کرو میں نو قسم رب محمد دی اس ویلے تا کسے نے جنہ دی ٹکٹ نہیں ملنے جاتا کہ ایس محمد دی اجازت نہیں ہو جانی اے مافلے چھے جیٹا بندہ سار ہے تو آخر تے آوے انو بیٹھا دی جگہ کتے مل دی آخر تے پھر نبی دی نات پڑھے نو تے ملاد منا وہنو جی نہیں کر دا آیا تو ساری امتہ دبا دے چھے تے جنہ دے چھے جانے ہی سارے تو پہلے اس نبی دا کرم نہیں تیرے تے تہور کیے تو سارے مل کے پڑھئے نعمتہ پرطان والا میں نتزہ پڑھنا ہے نعمتہ تھوڑا دھور زور لگایا جے نعمتہ پرطان والا کہ نعمتہ پرطان والا آ گیا ہے کہ سب نسین لون والا نبی کریم جڑے بیلے مہتی گھوٹی دی اندر آئے ایک پچی نبی جہا جلدی جاؤ جا کے داتے ناں بولا کے لکے آؤ حضور دے داتا جی کابے داتا وہاں آبے کرے بچی کہاں لگی پاپا جی جلدی آیا جے اللہ نے بڑا سونا پوتر آیا تاو چیتائے نبی کریم دے داتا جاؤ مکے دی گلی دی اندر تیز تیز چل دے آئے جڑے بیلے دروازے دے کھول آئے فرما دے نیجے لگا کسے میں نو تھکا مارے آئے فرما دے نے تھکا نہ مارو میرا پوتر آیا میں بیکھنے آئے ہاں ہاتھ پہ گا بھی تو یا وہاں بھی آئی جی پوتر آتا ہوں آتا ہے یہ پہنے بیکھے آجے پر پہلے عرشی بیکھن گے پہنے فرشی بیکھن گے نا فرما دے نے جدو کمرے دی اندر گیا جا کے سکے دی آمینہ تے مکھے تے پیار کی تاؤ فرمایا بیٹی آمینہ لیا میرا پوتر میری خودی چھ دے دے نو جب آنو پوتر دا سی اون دی چون اب دللہ چھوٹا یوں بے لادلائے اب دللائے ہو بے سونا اب دللائے ہو بے او اب دللہ زندگی تے پچی سا دیاں بہاراں بے سکے تے شادی تو تین مہینے با دنیا تو ٹر جائے او دے جامت باد اللہ نو محمد ورگا پوتر دے بے دسو جا دے نو کی وید چا چڑے اون گے گیڑے پہلے کملی با لگو دی چلی آن سیدہ آمینہ رون لگ پہی آن حضر تبدل مطلب فرما دے نے آمینہ اللہ پوتر دی تارونی کھیوں اے عرد کی دی بابا میرونی آن میرا پوتر جام دیاں یہ دیو اے میرونی آن ابو یا ابو کنو یا کھے گا میرونی آن کدے سینے تے سویاں کرے گا کونی دیاں میٹھیاں گلہ سنے گا میرونی آن کون اینو موڑی آن تے بیٹھاوے گا اینو سہران کون گراؤوے گا اینو کھڑاوڑے کون لگے دیوے گا ہاتھے گا بیٹو یا باز یا میں نا روئی نا کہ ابو یا ابو نیا کھے گا کہ آہد آہد یا کھے گا یہ دا سینے تے ساؤں نو جی کھرے گا اپنے کعبے دی ہاتھی میں چو سلا دے واگا یہ دا مٹھیاں گلہ نو جی کھرے گا پتھرہ دوکل میں پڑھا دے واگا یہ دا اونگلی پھڑ کے ٹورن نو جی کھرے گا اونگلی دے اشارے دے درختان نو ٹور دے واگا یہ دا کھےٹا نو جی کھرے گا چانک کھڑاونا پنا دے واگا یہ دا سہر نو جی کھرے گا نو جی کھرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیلری عامد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا صاحب محمد عمران اسی صاحب علماء حق اہل سنت عامد مصطفیٰ مصطفیٰ نعرہ 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 نماغ دیگو دی چاہتے ہیں اما حلیمہ لے گئے یہ تو بڑی لمبی داستانیں مگر میں چکے چار پانچ موضوع بیان کرنے اما حلیمہ دا تذکرہ نہ کریے تو سنیا دا ملاد مکمل نہیں ہوتا ہے میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت لے جانا ایک قریمہ دی مربانی جدو میں اتھی جانا تھے دوستانوں نے کہنا تھے لمبے لمبے سانس لیا کروئے تھے میرے آقا دے ساما دی خوشبوئے ہاں وہ یاد یہ او مدینہ دی بچی جڑی دلہن بنی تو دا باپ آیا میرے نبی دی بارگیچر کی تھی میری بیٹی دلہن بن گئی تھی سونیا کو توفہ دے ہو حضور نے اپنے بازوں تو پسینہ مبارک اتار کے فرمایا جا آج بیٹی نو خوشبونا لگاوی محمد دا پسینہ اگلا دے ہوئی اس باب جدو نبی پاک دا پسینہ لگایا انہی خوشبوان کے مدینہ دے لوگونا دے گھر والے اشارہ کر کے کہنے دے ہیں بیٹ المتیبین اے خوشبوان والے دا گھارے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال بعد پیدا ہوئے نے آپ فرما دے ہیں میں نو سو ساڑھے اٹھ سو نو سو سال بعد اس بچی دی اولاد نو بکھیا اجے تک ہونا چو محمد دی خوشبوان دی سی و جنو پسینے تا قطرہ میرا نبی بھیج دے بے او دیاں تے صدیاں تک نسلا چو خوشبوان بھی دی جاوے تے جتے ساڑھے چار سال میرا نبی واس کیایا اونا فیضامہ چاہ جو بھی محمد ساما دی خوشبوانا اوے گی اما حلیمہ لے گئی اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا اما حلیمہ دی گوانڈن سی اونا دنام خوشبوانا سی او سکی بہن سی اما حلیمہ دی سکی بہن ایک دن خوشبوانا اما حلیمہ کنا کے کہہ لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے تیرے کل دینے پیسے نہیں تھا نو دے کہ رات نو دیوے چاہتے تیل پا کے بالا میں تے تو تے ساری رات ہی دیوہ بالی رکھ لی ہے اما حلیمہ حضور دے چیرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا کہتے بس آ گیا سونا سویرا ہو گیا اما حلیمہ دے گھر بھی چون نہیں پورے محلے چون این جو خوشبو آن دی سی جو میں کستوری دی خوشبو ہو دی گئی ہے لوگ بیمار ہون دے نہیں تے اما حلیمہ دبو اکھٹکندری حلیمہ بیمار ہو گئی ہے اما حلیمہ حضور نے گود چوٹھا کے نہ ہاتھ مبارک پکڑ دیئے پھر دیں دیئے تے بیمارہ نشیف آما ہو جان دیا ان کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات امام ابن حشام نے لکھیا آنگوان دیا اور تکٹھیا ہو کے کہنے لگیا حلیمہ تیرے کار انیا برکتہ اور برکتہ ہے انیا کہ اما حلیمہ کل ست بکریاں سان کتنیا ست بکریاں سان دودھ اک نسی دے دی حضور آئے تے سات سو بکریاں ہو گئی اما فرما دیا کہ ایک دودھ نسی دے دی ایک کے نہ دے دی کہ میرے پانڈے موک جان دے دی تے بکری جو دودھ نے ختم ہو تھا آنگوان دیا اور تاں امام ابن حشام نے لکھیا اپنے بچے انیا مار کے کہن دیا وے بکریاں اتھے چار رہ کرو جتے حلیمہ دیا چار دیا نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہن دی اتھے چار رہے ہیں فرق ہے نا تیریاں بکریاں میں چار نا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دائے اور تاں آکے کہن لگی حلیمہ سار یہاں برکتاں تو ہی رکھ لینی ہے کچھ سانو بھی دے حضور دے قدم مبارک دھو کے امام حلیمہ پانی دیتا جنہیں جا کے پانی برتیات استعمال کیتا جنہیں ایک بکری سی رب اجڑاں دے اجڑ بنا دیتے ان کے قدموں کا دھوان ہے آبِ حیات نو جبانوں ایک دینا ما حلیمہ پکل گوانڈا نایاں او جڑیاں نو بیبیاں ساں نا مکہ تو بچے لے کے آیاں آکے کہنے لگی ہیں حلیمہ ساڑے پینٹ پانی دا ایک کوئی کھوان او پانی دا کھوان او کھوان آج بھی بالکل اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھار دے بالکل قریب وجود ہے کہنے لگی ہیں حلیمہ ای اسی جڑے مکہ تو بچے لے کے آئیوں کپڑے آتے پہ شاب کر دے دیرے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے دیرے اسی ساری کٹھی آؤ کے روز کپڑے دھوان جانی ہیں تُو کہہ دے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا میں نو کہہ دے لوڑینے پہی میں نو کہہ دے لوڑینے پہیよ کہنے لگی نیاد لگی نیادی ربی برگنی میرا دنو آدیا برگا نہیں کینے لگی آلیمہ فرق کیا سرما دیاں نیتو آڈے پاک پلیت کر دیں دیں میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں نارا رشانہ نارا تحقیق نارا حیدری تاج دارے حتم نبوت تاج دارے حتم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی علماء اہل سن سبحان اللہ گودج لائکے بیٹھیں امہ حلیمانہ تیس سات سو بکری ہیں جدو چار کے آئیں اور کیڑا کلیا برتا تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سات سو بکری ہیں ہوں امہ نا گودج شامل لائکے میں دروازے چو بیٹھیں ہیں سرکار نو تیس سامنے چان پہ چمکے تے امہ حلیمانہ ایک باری چانوال بیکھے تے ایک باری چانوال بیکھے مکیڑا رنگ دیما چکے آ حلیمان جدو شاہِ ابرار نو بیٹھ چکے آ حلیمان جدو شاہِ ابرار نو او قدے بیکھے چانوال قدے بیکھے سرکار نو بکری ہیں چار کے آئیاں نا کہ امہ حلیمان فرما دی ہیں شیمان امہ حلیمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی بیٹی سن اصل نام چھن خوضافہ بنت حارس امہ حلیمانہ نو پیار نا شیمان کہہ دیا سن شیمان حضور دی بڑی باجی نے آگئی جی امی او شیمان جڑی ساری رات سرکار نے اس سینے تے لٹا کے رکھ دیا حضور نے سوگ جانا نا تیرنا نے اچھی اچھی بولے نا امہ حلیمان جڑکہ مارنے نہیں چپ کرنے ویرس ہوتا ہے تو کیوں بولنی ہے کہن دی ایدھے واسطے تو چاہ بولنی ہے جلدی اٹھے ساؤں جاندہ میرا دل نہیں لگتا اے او باجی شیمان میرے آقا دی شیمان جی امی انیسہ اے امہ حلیمان دی چھوٹی بیٹے سن آگئی ہیں جی امی عبداللہ اے سب تو چھوٹے بیٹے سن امہ حلیمان جی امی امہ حلیمان فرما لگئی ہیں او 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 جڑی بکری نا وہ سفید رنگ دی سونی جی اے آج تو میرے محمد دی بکری انہوں کوئی مارے نا ادھا دود میرا پتر محمد بھیا کرے گا امہ حلیمان فرما دی جڑ تو بکری لائی نا میں سونے دن نامے تے او دے تے ناظ وے کھڑوالے بھائی جڑی ہوئی سونے دی جا امہ حلیمان فرما دی ایک دن میں حضور نا گو چلا کہ بیٹی بکری چرک آئی ہیں جڑی بکری گزرے نا حضور نا سجدہ کرے تے بارے سجدہ کرے تے بارے او بکری آئی انہوں ناظ سی میں سونے دیا او سجدہ کر کے نا تے حضور دے قد مبارک چمن لگی تے امہ حلیمان فرما دی اے میں بھی ماں سا میں ڈھر گئی کہ دنے جنور میرے بچے نا نقصان نا دے امہ حلیمان فرما دی اے بکری نا اے جو دھکا مارے نا تے بکری میرے والے وے کے بول پھئی تے کہنے لگی حلیمان دھکے نا مارتے رہے نا ساڑا بھی رسول ہے اے ساڑا بھی رسول ہے انہی رسول اللہ علیکم جمیع انہا ارسلنا ککا فتر لنہ اسی بشیرم و نزیرا وہ سارے اندھے رسول ہے نا تین مہینے دی عمر مبارک سی جدو حضور نا دیوارہ تے چیزانو پکڑ کے ٹر دے سن سیرت حلویت پڑ رہے ہیں چھے مہینے دی عمر مبارک سی جدو حضور دوڑ دے سن نو مہینے دی عمر مبارک سی جدو سرکار تیر اندازی کر دے سن انج میں تخیلاتی گل کر لگا اما حلیمان کول بٹھا کے پوچھا اوہے گا جی ایڈیاں بھی کاریاں کاریاں نے آکھا مہینے پچھلے نبیاں دی عمرہ ہزارہ سال سن ساڑھے نو سو سال حضرت نور نے تبلیغ کی تھی پچھلے نبیاں دیا تھی عمرہ بڑیاں لبیاں سن ساڑھی تے عمر بھی ظاہری تریش سٹھ سال اوہ دے چوہکم میں کے چالیس سال اعلان نبوت بھی نہیں کرنے پچھے رہے گے تئیس سال اوہنا تئیس سال دیاں راتاں جا کے ربنا گلہ بھی کرنے تے سویرے بچ گئے دے نا تے اوہنا دینا چپو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فروق اعظم بھی کرنا ہے عثمان نو غنی بھی بنانا ہے علی نو حیدر قرار بھی کرنا ہے بے زر نو ابو زر بھی بنانا ہے بلال نو کعبے تھی چھاتے بھی چڑھانے تھے بیلاتے ہمیں تھوڑا جیسے تھا اسا کو پنگوڑے چیتے نہیں نہ گزار دے نا واہ تیری سیرت پسدکے گرامی ایک قادر تین مہینے دی عمر مبارک تے معلیمہ فرما دی میں گھر دا کام بھی کرنا تے میں دیکھا کہ حضور نا چانک ایک ہاتھ زمین تے رکھے ایک دیوار نا تے حضور اٹھ کے کھلو لے آپ فرما دیا میرا تے کلیجہ مونو آگیا کدھرے سونا ڈک نہ جاوے میں دوڑی تے حضور ٹھو رکھے اچھا ہی جی کریا جو جامو بولا والے تو قربو جوار تو ان والے آج جاکن اپنی امی نو پوچھا جی امی جدو میں پہلے دن ٹوری ایسا تو انو کی ہویا ماں کہوے گی وے پترہ تے نو کی دسان جس دن پتر پہلے دن بول دینے نا پہلے دن ٹور دینے اس دن ماما صدقے دینے ماما وہ تاریخ لکھ کے رکھ لے دیا ماما اپنی ماں نو فون کر دیا کہ آج میرا پپو بولے آج میرا مٹھو ٹوری ہے اور یار ساڑا پتر بولے تے ماں نو چاہ چڑھ دینے تے بیڑا حلیمہ دا ٹور دا خدا دا ماہی ہوئے نہیں سمجھے اوہ خدا دے بیڑے ٹوری ہے نا بیت اللہ دے بیڑے اللہ دے گھر دے بیڑے اللہ دے بیڑے تے رابنو ایڈا پیارا لگا راب فرمایا لا اکسیم بی حاضل ولد منو قسم میں نا گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں بھیا چو بڑی آنے قدی ٹور دے رابنو ایڈی حسین لگے آلہ حضرت فرماد نے آپ ارشاد فرماد نے کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اور جڑیاں راما چو گزر جاوے خدا قسم آ چکے تے بیڑا حلیمہ دا ٹور دے سرکار پے اما حلیمہ دوڑ کے جپھا مار کے چوکے نا تک لوری عربی دی سنائی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاج ازار کرتو شریف چورا شریف دے عظیم خلافات چو آپ نے نا او دا پنجابی چلو ریدہ ترجمہ کیتا سنائا تھوڑا جا حولہ بولو بھار آواز نہیں جانے چاہی دی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مات کدرے کو شہید نہ ہو جائے سٹیج تے بیٹھے ہنگرے چودری بندے نا نو کو جو کہن دے منو ڈر لگنے تے درا گھاٹوا دی بول دے حضرت میاں شیر ربانے میاں شیر محمد شرک پوری تکی سے پوچھا حضور چودری کیوں کہنے لوگ چودری لکھ دے آپ نے فرما چودری دو ہون دے حضور کیڑے فرما جید کل مربیون چودری ہون دے ڈنگر شنگر والون ڈیرے داری ہوئے ڈیڈیاں شڑی ہون ڈینک بیلس ٹھیک ہوگی چودری ہون دے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہون دے فرمایا کہ مربیان والا چودری مرجے چودر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مرجے کبر جبی چودر جھوندی رہ گئے جیڑا سرکار دا کمی بن کے بیٹھا بس او بولے سبحان اللہ عمالی مسیح نے لگا کے فرما دیا نے وہ پاکیاں چالا وہ پاکیاں چالا وہ آلے آر ذرا ہولی قدمیں اٹھایا کرے وہ پاکیاں چالا وہ آلے آوائے ذرا ہولی قدمیں اٹھایا کرے تکھید لے میری دو دیاں در وہ تم بار نہ کھیدن جایا کرے مدھا جم کے فرما دیاں بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی بے مہمی منع کے بے اخلما بے تو کدے کدے رس جایا کرے بے مہمی منع کے بے اخلما بے تو کدے کدے رس جایا کرے فرما دیاں فرما دیاں صد کے مہت تیرے بے اے صد کے مہت تیرے لے آئے اخدے چان سورج تینوں بے اخدے تینوں جیڑی ویش ہے دلوڑ ہو بے اوئے سانوں سجنا دوں فرمایا کرے تے کھیڑ لے میری دو دین دن بے تو بار نہ کھیڑن جایا کرے کھڑن جایا کرے کھڑن جایا کرے کھڑن جایا کرے رسول روس جایا کرے ایک کوئی حلیمہ جاڑی کہن دی سی تو روس پھر بے اخمتنوں کی میں چوم چوم کے منوں نہیں ہاں میں بھی منع کے بے اخلمات ہوں کھڑے کھڑے روس جایا کرے ریواج دے مطابق دو سال دودھ پلا کے میں حلیمہ مکے چھوڑا نہیں ہاں سگدہ میں نہ دی گوچ جا دوں رکھے آنا بات اچھی خوی مار کے رو بہنیاں سیدہ میں نے فرما دیا حلیمہ روئی کیوں کہہ لگئے مکے تے لے کے آگیاں پر ہون زین چھو خیال کر کے رونی یا نہیں حلیمہ تیری تیدے بعد گھڑی نہیں گزر دی تے راتان کی میں گزاریں گے حلیمہ روکے کہہ لگئے آمینہ حلیمہ مر جائے گی سیدہ میں نے فرما لگئے حلیمہ مانگ کی مانگ نہیں حلیمہ ہاتھ جوڑ کے کہاں دیا کہ میں کچھ نہیں مانگ دی جہاں کچھ دینا ہی تے بنا محمد دے دے میں نے اپنا محمد دے دے سیدہ آمینہ نے پتر چکے آپ مت تھا چمیاں تو دوبارہ حلیمہ دی گوچا کھا رکھ کیا کھا جا حلیمہ لے جا واہ سیدہ آمینہ تیری سقاوت تو صدقے دنیا دے بچے دو سال دھائی سال بس کے ہیں اندھے دائیاں دے بیڑے میرا نبی ساڑھے چار سال حلیمہ دے بیڑے بس کے آیا کیونکہ حلیمہ دے دل نہیں لگتا ساڑھے چار سال تا پال کے اوڈیاں کئی وہ جو ہاتھ بڑھیاں کہ یہودی حملہ کرنا چاہتے ہیں اما حلیمہ اپنے خامدہ نے مشورہ کیتا ہے تو حضور نے ماں دے سپرد کر دییاں دادا دے سپرد کر دییاں چھ سال دی عمر ہوئی تے ماں نو خیال آیا میرا پتر ہنٹورن پھرن تے گلان تے قابل ہو گیا تے میں اپنے پتر نو عد باپ دی قبر تے مدینہ نہ لے کے جاؤں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خضور دے دادا جنو پچھ کے تے نبی پاک نو نال لیا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نال گئیاں مدینہ تے یا باپنے والد گرامی دی قبر انور تے حادری دیتی جد نان کے تو واپس مدینہ تو ٹرے نہ مکے والتے رستے چا مقام ابوات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہو گیا مقام ابوات سیدہ چھ سال دی عمر جو میرے نبی نے مہاں دی قبر بڑائی ام ایمن مکے لکے آیاں تے دادا جی نے اپنی کفالت چلے رہا اٹھ سال دی عمر ہوئی تے دادا جی بھی تنینہ تو انتقال کر دے نہ ماں دا سایا نہ باپ دا سایا نہ دادے دا سایا بے ساید کر دیا اس سایدار کو اکہ سونیا تیرے سر تے کسے دا سایا نہ روے تیرے تے میرا ہی سایا روے میں دو جہاں تے تیرے ہی سایا کر دے مانا بے سایا کر دیا اس سایدار کو ساری زندگی ماں تے بغیر تے باپ تے بغیر گزاریا پچی سال دی حیات تیبات جدو چڑھ دی جوانی آئی نو میرے نبی دی تبا جو ہے ادھر مکہ چھے ایک خاتون جدہ نام خدیجہ او جنو لوگ مکہ دی ملکہ ملکہ مکہ کہہ دے اتنی امیر خاتون کہ صیرت نگار فرما دے مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چڑھ کئے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چڑھ کئے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی دو مرتبہ شادی ہوئی زندگی چمہ خدیجہ دے دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی ہیں اولاد بھی ہے اسی پچی سال دی عمر چھے دو مرتبہ بیوہ ہو گئی ہیں چالی سال عمر ہو گئی ہیں جدو کدے کدے دل اکتا جانا نا تے آپ دا ایک چاچا دا بیٹا سی جدہ نام سی ورکہ بن نوفل دور جہلیت دے اندر بھی آسمانی کتابہ دا عالم سی تے او مکہ دے ورکہ کھان دی کلی پاکے نا تے خدا دی توحید دو تے ایمان رکھ دا سی اما خدیجہ نے کدے کدے جا کے ورکہ نو کہنا کہ منو آسمانی کتابہ سنا اونے کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوہ سنانی تے اما خدیجہ دے دل سکون ملنا اما خدیجہ فرما دیئے کہ روات میں ستی میرے مقدر جاؤ گے بھائی آبیچ بکھی آو آسمان دا چانے ٹھٹکے میری گودی چاہاں کے ٹھگے آئی فرما دیاں ساری رات میں جاغ دیں گدر گئی سویرے ورکہ بھین نو فل کو لے آگئی آو ورکہ بھین نو فل نے اٹھ کے استقبال کی تا میری باچی خدیجہ آئی آئی آپ فرما دیاں میں ورکہ راتی ماں خواب بیکھی آئی آسمان دا چانے یا سورج میری گودی چاہاں گی آئی فرکہ اٹھ کے کھڑا یوں گی آئی انہیں کہ پرانی جی کتاب کھولی یہ بول کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر ایک دن ماں تینو یا سی انہیں آسمانی کتاب آج لکھے آئی آجڑا دو پہاڑوں دے درمیان مکہ شہریں یہ تھے کلا دا آخری نبی آبے گاو اما خدیجہ فرما دیاں ہاں میں نو یاد کہ برکہ کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر ایک نبی آئی ہے اور نبی تیرے مردے آئے گا اما خدیجہ حیرت نہ برکہ بین نو پن نوے کے کہنے لگے میں چالیس ساس ہی ہوگھی آجے بھی کوئی مردہ ہونا میری زندگی ورکہ کیا لگا خواب تھے اے دا صدی اے در حضور دی پھوپو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دے بھائی دینا اے حضور اپنی پھوپو دے بڑے لاد لے سن جو کسے دا عاشق ہو وے گل او صدی کر دا حضرت صفیہ نے جدو خدیجہ کل بینا تے پتا کی کرنا میرا ایک بتیجہ ہے نام دا محمد تے کوئی سونے صدقے جاؤں آتواری تھنی جی سبان اللہ آج دا بیلی ہے نا میرا منو ادھا لحاظ بڑے قسم خدا دی ورنہ منو سائیاں پڑی سونی جاں سکھا یہ سبان اللہ کروان دی پر منو بابیدہ لحاظ اس میں رویر ادھا بڑے اللہ تعالی نا نو خوش رکھے نوجوان نجم و بولا والی گجرات والی و منڈی بھاہ دین والی اسرگودہ تک تشریف لکھے آنے والوں میں اختصار نہ لڑھ کر رہا چونکہ شادی دا مخولے نمج تونو نبی پاک جن شادی بھی سیرہ تے تے یہ بات تہا سناوا کیونکہ منو حکم ساری سیرہ سنانی حضرت صفیہ نے کہنا نا کہ میرا بطیجہ محمد پر بڑا ہی سون ہے اما خدیجہ فرما دی ایک دن میں پریشان بیٹھی تھے صفیہ آکے کہنے لگے ہیں کیوں پریشان ہو اکھیں انہی دولتیں کوئی پتر جوان ہوں دا کوئی شہر ہوں دا کوئی مرد ہوں دا گھر بجھتے میرے کاروباروں سنبھال دا کوئی صادق امین مل دا ہی نہیں کوئی سچا مل دا ہی نہیں کوئی دیانت دار مل دا ہی نہیں اسے دورے چاہے صفیہ فرما لگی ہے کہ دیانت دار تھے امین تے صادق نو میں بھی جانے نہیں یہ او تیرا کاروبار کرے تے تینو دھوکے دی کوئی فکر نہیں ہونے چاہیے اچھا اما خدیجہ فرما لگی ہے حضر صفیہ فرما لگی ہے یاد کر میں تینو دا سبیان میرے کبتی جائے دیانا محمد ہے یہ میں لوگ مکہ تے تینو طہرہ کہن دے نا انہوں لوگ طہر کہن دے یہ میں تینو پاکیزہ خاتون کہن دے انہوں پاکیزہ مرد کہن دے انہوں تے مکہ دے دشمن بھی ہو دے صادق تے امین کیا کہ پکار دے نے اچھا اما خدیجہ فرمایا بلاو نا درہ اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ اما خدیجہ نے نفیسہ نو میں مشور واسطے نال بلا لیا تھے ایک درمیان چپردہ تھے ادھر حضور تھے ادھر اما خدیجہ بیٹھ گیا بلیک جا پردہ حضرت صفیہ نے پیغام بیجا درہ خدیجہ دے محلہ آیا جا سرکار جدو خرامہ خرامہ مکہ دی گلی چٹوڑ دے اما خدیجہ دے محلہ دے اینج دروازہ کھلیا نا اما خدیجہ دی نے کہا حضور دے چیرے تے پہی تے اما فرما دیا میں نو انج لگے اے تے او خواب والا سورج پہ لگایا اندرہ کیونکہ سراجہ منیرہ ہے نا صحابہ فرما دے نا دیکھنے والے نا انج لگتا سی جو سورج محمد چہرے چھمکتا ہے اما خدیجہ دے نا صحابہ رحمت اللہ علیہ دے انج ترجمہ فرما فرما دے نا سورج وانگ بے سورج وانگ نورانی مت تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل بالا تکے تے اکھی پانی آوے اما خدیجہ نے رخ مصطفیٰ وے کھا تے دیلتے آو گیا میاں صحابہ رحمت اللہ علیہ فرما دے نا قول کندل بے زلف مہید تے جھال جھلے ہن کےڑا اکھنا لے اکھ ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میرا لو جی اما خدیجہ کہا لے گیا جی میں کاروبار کرنا چاہنی آتے میں چاہنی آتے تسی میرا تجارت دا سامان لے کے جاو حضور نے فرما جی دوسو کمی لے کے جانا ہے اما خدیجہ فرما لے گی جی تسی دوسو پیسے کی نتن خواہ کی نہیں حضور غیرت ایمانی تینا نبوت والی غیرت اٹھ کے کھلو گے فرما ہے میں تو انہوں کوئی تنخال ہے انوالا لگنا اما خدیجہ رو پہی ارز کر دیئے جی جی بے تسی راضی ہے اونج دسو میرے آقا فرما ہے ان جی کارنیا کاروبار میں کرنگا پوری دیانت داری نہ پر جیڑا منافع ہوئے ادھا تو ادھا تے ادھا ساڑھا فیفٹی پرسنٹ دے کاروبار ہوئے گا اما خدیجہ ہاتھ جوڑ کے کہہ لگیا جی 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 تھے دیلان دے سعودے ہو جانا ہوتے مال دے سعودے تے نہیں نہ کری دے محبوبہ نال کو حساب کتاب تے نہیں نہ کری دے لو جی سرکار ملک شام گئے اے بڑا طویل داستہ نے تقریباً ساڑھے تن گھنٹے جو میں بیان کیتا ہے نٹتے موجود ہیں بس حضور جدو کاروبار کر کے ملک شام تو آئے کدے نہ منافع نہیں سی بیان اما خدیجہ نے اسے دینی پیغام بھیجا نفیصہ دے دلیے حضور دے چاچا حضرت ابو طالب نے کہ اسی رشتہ کرنا چاہتے ہیں میرے نبی دے رشتہ دارہ نے رشتہ قبول کی تا برات ٹو روپئی مکہ دی گلی چھو میرے نبی دی ہن سناواں گیا اولا اولای بولی جو سبحانہ اللہ تھوڑا ہور اولا بولو سبحانہ اللہ نو جوانوں کو لیند والی دولا بن گیا مکہ دی جا دولا بن گئی مکہ دی گلی چھو میرے آقا دی برات جا رہی نو جوانے جی آر دولا بنے تے ساریوں تو پوتا چاہی آرانو یوں دیں او کیٹی سونی برات ہوگی دولا کملی بالایا وے گا شاہ بالا ابو بکر سدھی شاہ بالا میرا ابو بکر سدھی رضی اللہ تعالی نے میرے آقا دے بچ بند یار ورگے چاہ کنوں چڑے ہوگے یارانو چاہ ہوں دے نا یارانو شادی تے بچ بند یار ابو بکر سدھی براتی بن کے تے شاہ بالا بن کے گئے جدو نکاح پڑھے گئے حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھے طویل داستانے ساری برات چلے گئے امہ خدیجہ نے حضور نے گھاری رکھ لے پہلی شادی دی رات آئی نا امہ خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت مصطفیٰ دے قدم اچھ رکھی دی رات لے توجہ ساری دولت مصطفیٰ دے قدم اچھ رکھی امہ خدیجہ نے جوڑ کے اردے کر دیا نے سب کو جیاؤں رہے حوالے تیرے جندری جاؤں نبی تیری میرا دے ہون مالک دویاں اور اوقات نہیں میری امہ خدیجہ نے دولت نبی تے قدم اچھ رکھی میرے نبی نے سب ایزا سورج دلو نیان دیتا ساری دولت مصطفیٰ دے قریبان چھ بند دیتی امہ خدیجہ نے اے بھی نہیں اکھی آؤ پہ سونیا میں کما دیاں زندگی لگائی آئی تو بند دیاں راوات بھی نہیں لگائی آگیا سب کو جیاؤں رہے اے حوالے تیرے اے جندری جاؤں نبی تیری میرا دے ہون مالک دویاں اور اوقات نہیں میری اللہ نے اپنے محبوبن جننی اولاد تیساری مخدیجہ تلکبرہ دے بطن اتحرچو اتا کی تھی اکی بیٹے ابراہیم جڑے حضرت ماریہ کیبتی رضی اللہ تعالیٰ نہ دے بطن اتحرچو باکہ ساری اولاد مخدیجہ تلکبرہ فرمائی نوجوانوں اک گلمیاں تے بیوی دے حوالے نہ کیونکہ شادی دا موقع ورنہ شادی گلو کہن دے مصاری شادییں سنانی ہیں ساں اے وکل علیہ دا موضوع ماشاءاللہ بڑا لمبا ہے میں شادییں سنا دے اما آشا صدیقہ نا شادی ہوئے تھے کہ نزور فرما دے آشا دوڑ لگانی ہے میرے نا اچھا ایڈا مادرن دوڑ آج بھی تو آڑے چکے کوئی ہے جڑا بڑا مادرن سمجھے اپنے آپ نے تکاوے جی میں اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا کوئی ہے نہیں نا دیکھ میرے نبی دیسی رہ بیوی تو روب نہیں رکھیا کہ میں روب پاکتے میری عزت ہوئے گی ولی اللہ علیہ عزت والی رسول عزت ہے یا اللہ تی رسول دی تیری عزت زیادہ نہیں محمد دی عزت زیادہ ہے پر حضور عزت کی میں کروان دینے دیکھو روب نہ لگ فرمایا آشا دوڑ لگانی ہے اما آشا فرما دییا میں دبلی پتلی سان شادی تی نوے نوے دن تی میں دوڑ لگا دیتی میں آگے گزر گئی جدو کا دکٹھ ہے بیٹھ رہا تھے اما آشا سے دیکھا حضور نہ پتا کی کہنا یہ تکیسہ نہیں حضور مذکرہ دینا وقت گزر گیا اما خدیجہ فرما دییا اما آشا فرما دییا میرا وجود فربا ہو گیا ایک دن سرکار صحابہ دے نال جا رہے فرمایا صحابہ تو سی آگے اگے جاؤ تو میں تھی حضور پیچھے پیچھے آنے صحابہ گزر گئے حضور فرما دینا آشا دوڑی ہے اما آشا فرما دییا ہم پھر دوڑ لگا دیتی پھر فرما دییا آجتے حضور اگے گزر گئے اوہ اگے جا کے مڑ کے سرکار بے کے فرما دینا آشا لیب بدلہ پورا ہو گئی آئی مٹھی سیرت میرے نبی سرکار دوالہ ہم غسل کر کے غسل خانے چھو با رہتے اما آشا صدیقہ نا جوان دا آٹا لے کے کھڑیاں حضور با رہتے آٹا مال دیتا حضور دے وجود دے جے ہوندہ کوئی آجتہ داتے تو ان پتہ یہ بیوی دا کی حال ہونا سی پھر انا ارے حضور دے وجود دے اتھر دے اتھر دے اتھر اما آشا نے جدو جوان دا آٹا مالیا حضور غسل کر کے تشریف لے آئے نبی پاک مسکر آ کے بس این نہیں کچھا فرما آشا ایک 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 تا ہی عرض کر دیا نے آپ ہی تے کہن دیو جوان دا آٹا مالیا تو بندہ گورا ہو جانتا مسکر آ کے سرکار دوبارہ اندر چلے گئے دوبارہ غسل فرما ماریا نہیں چھڑک نہیں ماری لہذا یہ سیرت ہے میرے نبی کی اے اللہ دعو نوانے اگر میں پیش کرنا تو بہت طویل داست آنے مگر نبی پاک دی سیرت ہے یہ باتا چونکہ جوزے میں اس واسطے عرض کر دیتا ہے شادی دی حوالے لے تری سٹھ سار ظاہری حیات ہے یہ با میرے آقا نے دنیا تھی گزاری یہ دعا ہے نا آخری رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید بخار کہ پانی دا ٹھنڈا پیالہ میرے کریم آقا دے قریب ایسرا سرکار حدیث پاک چاندہ پیانی دے پیالے جہاں تو بھی گو کہ اپنی پیشانی سرد اقضت شدید دردے میرے آقا نے کپڑا بندے نوجوانوں اچانک نگاہ مصطفیٰ اٹھیتے امام ابن کسیر لکھتے ہیں کہ میرے آقا بکھیا کہ اوہ دروازے چھے جبریل کھڑا ہے حضور فرما جبریل کندر ہے دروازے چھکلو کہ جبریل لرز کیتی یار رسول اللہ اللہ دا سلام لے کہیں اللہ پہ پوچھے دا ماہ یا کی حال ہے یار حال تے اوہ پوچھے جنہوں پتہ نہیں اوہ علیم و بیضاتی صدور اوہ نوکی لوڑے کسی دا حال پوچھے کسی دا حال پوچھے ان ضرورت نہیں کیونکہ حال تے اوہ پوچھے دا جنہوں پوچھے دا جنہوں پتہ نہ ہوئے جنہوں پتہ نہ ہوئے میرے آقا علیم و بیضاتی صلی اللہ نے فرمایا جبریل حال تے اوہ پوچھے دا جنہوں پتہ نہ ہوئے تے میرا رب کیوں حال پوچھے دا آواز آئی سونے آن حال تے میں نسا رہے ہیں دے پتہ نہیں اور دنیا دا رواج ہے نا یار یارانو پوچھے دنے کی حال ہے آن اللہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے ان کے آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے اللہ دے نبی عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار نے اٹھارہ سال دے بات جدو شفاہ ملی تے ایک دن جبریل پوچھا جی کی حال ہے فرمایا پہلے نلو مندہ ہی حال ہے جبریل عرض کی تھی اٹھارہ سالہ بات شفاہ ملی تے فرما دے وہ حال مندہ ہے فرما دے نے بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھدہ سے کی حال ہے میرا ماہ ہی پوچھدہ سے کی حال ہے جدو یار پوچھو نہ کی حال ہے بیماریاں آپ ہی موقع جاندی ہیں جدو ماہی پوچھو نہ کی حال ہے میرے آقا فرمایا جبریل جب میرے اللہ نے پیغام دے کے تیرا محبوب کے اندر میں بڑا پریشانا اللہ نے فرمایا سونے آپ تو کیوں پریشانے جی زندگی دی لوڑے تے اللہ دی خلق الموت والحیا زندگی موت صاحب بنائی ایسی اور لمبی زندگی کر لینے ہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے زندگی دی لوڑ نہیں میں آپ تے نہ ملاقات کرنا چاہنا اللہ فرمایا سونے آپ پھر دکھیں کیوں ہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نای امتیاں تو دکھیں یا عرض کی تھی یا اللہ جی نا دے بے چباس نای گناہ کر لین تے ادا بھی نہیں اونگے میں ترگیہ انا گناہ کرنا پاؤں زمینہ کدھریں شکلانا بھی گڑ جان اللہ نے پرمایا کملی والے روئینا فرمایا سونے آہ میرا تیرا بادا رہا جیڑا تیرا غلام مرد ایک سال پہلے توبہ کرے گا میں ہوتی زندگی دے گناہ ماہ کر دے وانگا عرض کی تھی یا لیک کادا سوڈا کننو سال پہلے پتہ لگنے میں مر جان عرض کی تھی یا اللہ سوڈا سستا کر دے اللہ نے فرما جیڑا ایک مہین مرد جیڑا تیرا غلام مرد ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معاف کر دے مانگا عرض کی دیا اللہ ایک دن پہلے توبہ کرے گا اتھی زندگی دے سارے گناہ ماف کر دے مانگا عرض کی دی اللہ ہور سستا کر دے اللہ فرما سونے آدھ پر شاؤ نوی کیونکہ یار دکھ نہیں بکھے جان دے اللہ نے فرما سونے مرد گھڑی پہلے توبہ کرے عرض کی دی اللہ ہور سستا کر دے نو جوان نو تر پڑ جا گے اسے نبی برگا کیونکہ ہی ملد آج میرے آگ نے عرض کی دیا اللہ سستا کر دے اللہ فرما سونے آدھ چھ نائم ہسی جو کر لینے آہ گناہ 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 ساڈ ہی ساڈ ساری زندگی گناہ چھ گزر جا آخری بے لائی آج آدھ دی رون نکل جا آدھ دی با کی رہ جائے جہ دو اکھیاں پاندے ہو جان جہ دو زبان پاندے ہو جائے او دو تیرا غلاب دل چو شرم دائی ہو جائے میں دوں امام کر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ ہیڈری آمد مصطفیٰ عدو بھی معافی کہ تو لبدا جی ڈا سستا سودا پر ادائے مطلب نہیں کہ توبہ دی امید گناہ کری جاؤ رحمت نگاہ کر گناہ کر جاؤ قیامت سرکار مو 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 تکھان اور تڑپ جاؤ گے میرے اینج ماہ ارد کیتی یا اللہ میں ایوی سودا نہیں کبھول اللہ فرمایا سوڑے ہون باقی کی رہ گی ادی روح نکل جائے دی باقی اکھا زبان باند ہو جان تے دل تی شرمیدگی تے مافی بیا دی حضور نے آخری بیل ارد کی تی اللہ کچھ مسکین ہو بھی جان جنا قیامت بغیر شرمیدگی دی آجان ہو نا دکی بنے گا اللہ نے برمایا کم لی با لینج کر لینے آ آ تی رو نکل جائے دی با کی رہ جائے کہ تُ زبان نکھی باند ہو جان اس لے تیرا غلام دل شرمید ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دی آگیا جی را بغیر شرمیدگی دی آگیا قیامت نو شبات کر دی میں انہوں ہی معاف کر دی آگیا 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 دارے حیدری ساج دارے حکم نبو سندہ بات سندہ ساج دارے حکم نبو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ ایڈالا جپال نبی کسو ملدہ جیڈالا جپال سونا ایڈالا جپال ایڈالا جپال حضرات میری آقا علیہ السلام دنیا تے آئیت مانے بیکھ اللہ بحیل دے کن اللہ کے سنیتے آواز آئی امتی اللہ ملن شبے میراج گئے اللہ مانگا جو مگن مہیا فرمایا امتی آخری بیلے امتی قبر چھ رکھے گئے حضرت عسیم بن عباس عباس دے بیٹے میرے نبی چچا دے بیٹے فرما دے آخری بندہ جڑا نبی پاک کبر ہٹا کے بے کیا لب پہ ہل دے سنی مکہ نلا کے سنیا تے آواز آئی امتی اور نبی آوے تے امتی جاوے تے امتی ہر بلے امت نو یاد کرے تے امتی کیا ہونا پھر نبی دے ملاد منا نبی دے امتی کہن دے حق ادا نہیں کر سکتے سرکار نے جدہ دنیا تو پردہ فرمایا تے دنیا یو جڑ گئی صحابہ دے دی جڑے کھڑے سنو بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھ سن اٹھ نہ سکے کئی صحابہ حضور دے بیلہ خبر سن کے فوت ہوگئے او اونٹ نی جدہ تے نبی پاک سواری فرما دے تے تن دن سرکار دے کبھنے برکل بیٹھ کے رون دی رہی نہ کھا ہوئے نہ پی حضور نظری نائیت نے مدینہ دے چھلانگ مار کے جان قربان کر دی او غدہ یفور جدہ سواری فرما دے تن دن مدینہ دے رون دا حضور نو دھون دا پھر دا سرکار نظری نائیت ابو جی سرکار دنیا تو پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں بکھیا آسمان وال چیرہ کر کے کہنے لگے جی تیرا محبوب بھی ٹور گیا تو اکھان دا کرنا ہوئی کی ہے سرکار ٹور گئے نور واپس لیلہ تیرے محبوب بعد کسی ہور نہ بکھا کہ اکھ اکھ بھی نہ ہوگئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لی حالت ہوگئی سارا دن مدینہ دبار کھڑیا رہنا شام بلے گھر آ کے رون دے گھر والے پوچھ دن دن کتے گزار رو کے فرمانا سارا دن مدینہ دبار جا کے رستے ویخ دریا سیدہ زہر پاک دن بھی رونا سرکار نظری آئیت منہ بھی بکھایا آجے آر بے گھڑی رہ مدل اللہ فرمان دن ترگین دلدار دل دے آئے مطن چکے مہورا آو اجڑی پستی نظری آو آئے دکھنڈ دی دی جدی آر آو میاں سا پرما دن چڑی آو 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 محمد آو 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 لو بھئی وقت بہت زیادہ گزر گیا آخر آو 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 بیان صاحب فرماد نے اگلے لوگ جدائیاں کولوں دن دے گئے دعائیاں یہ پھر چھوڑا دے جدائی بڑی پیڑی بلا ہے اگلے لوگ جدائیاں کولوں دن دے گئے دعائیاں آباکہ کربلا دے بعد امام علی مقام دے اہل خانہ جدو قوید قیدی بنا کے رسول اللہ دیاں بیٹیاں سرم نے کہنا دیاں شہزادیاں تو مولا علی دیاں شہزادیاں جدو قربلا دے میدان جو واپس دوڑیاں نا بلکے شام دے تمشک دیاں کفیدہ بزار اونٹا دیاں نگیاں پشتاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نے بٹھایا پلان تے کتی نہیں رکھی گئی تاکہ انہوں نے ہڈیاں جبن تے تکلیف دیا 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 چھے سو میل دسفر سے جنہوں نو سو میل یا اٹھ سو میل دسفر کرا دیا گیا یعنی جنگلہ تے پہاڑا چو گزرے کے سفر زیادہ ہوئے تے مصطفادیاں بیٹیاں تکلیف زیادہ ہوئے او کیڑا ظلم جڑا یزید نے کربلا دے میدان چے رسول اللہ حرابی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان تے نے کی تا کفیدہ بزار تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کفیدہ بزار دے جدو تروا دے جو پہنچ لیا اچانک رک گئی امام زینب رضی اللہ حرابی دین نے پوچھا فوجانا کیوں رکیوں تے کیوں رکیوں تے فرمایا کترہ جدو تیرے تادہ جانتے میرے بابا مولا علی خلیفت الرسول بن کے مدینہ نو چھوڑ کے تے دار الخلافہ کوفے نو بنایا تے میں اپنے بابا مولا علی نال مدینہ شہزادی بن کے آئی سانتے ہیں یہ کفیدہ بزار جتو میں شہزادی بن کے گزری سانتے ہیں آج بزار تے ہوئیے پر علی دی بیٹی آج قیدن بن کے گزرن لگی کہتے شہزادی بن کے گزری سانتے ہیں آج قیدن بن کے گزرن لگی سیدہ دینب کوفے دی گلیاں چورو دیاں جاری ہیں یزید نے اعلان کی تا کہ کٹھے ہیں تے چڑھ کے نا تے تماشا دیکھو ماذا کیونکہ اس ظالم نے لوگا نو اینی دس ہے کہ رسول اللہ دیاں بیٹی ہیں آرہی ہیں انہیں مشہورے کی تا سی کہ حکومت باغی سن اسی جنگ کر کے جت کے تے قیدی بنا کے لہ کے آرہی ہیں لوگا نو کی پتا کہ علی دیاں بیٹی ہیں رسول اللہ دیاں بیٹی ہیں کوفے دی بازار چو گدرے نا سیدہ دینب دی گوھ دے چھوٹی جی میرے امام دی بیٹی سکینہ تے کسی نے ایچرہ کر کے نا شوہارے سٹے سکیاں خجور ایک خجور آکے سیدہ سکینہ دی گوھ چڑھ دیگی بچی سی نا کہی دینہ دی بکھی سی خجور پڑھ کے مونچ ڈالی نا سیدہ زینب مونچ انگلی ڈال کے خجور کر دی فرما دیا نا نہیں بیٹی اسی سیدہ کسے صدقہ ہی نہ دیتا ہو خجور کر کے فرما لگی ہیں بیٹی دو چار دن ہور صبر کر جا قیامت تک محمد دے میرے نانے دے امت ہی تیرے نا دے لنگر بھن دے رہا لگے کوفے دے بازار چو گزرے تھے کمائی وڈیری ساری نا سکھی روٹی دے دو ٹکر لگی آئی تے سیدہ زینب انجل کر کے ٹکر پیش کر کے نا تے کہن دی بیٹی تو پردیسن تے کیدن تے پکھی لگنی تے لے روٹی کھا لے مولا علی دی بیٹی اسی امام حسین دی بہن سیدہ زینب نے جو روٹی والا بیکھیا اے او زینب جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی سی عبداللہ بن جعفر اے او زینب سی جڑی مدینہ دی سب تو امیر خاتون سا اے او زینب سی جڑی مدینہ دی سب تو امیر خاتون سا اے او زینب سی جڑے بوئے تھے ہر میں لے مگتیاں دیا کتاراں لگیاں رہن دیا سا انتے اتنی سخاوت کر دی سی کہ ایک دیڑی امام حسین ورگ سخی آکے فرمایا بہن زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں نہیں بھی جوڑ کے رکھیا کر زہرہ دی بیٹی بھول بھول کے فرما لگیاں بھائی حسین میں نو انجل آگا دا ہے میں نو رابط دین دا ہی ونڈن واس دے کو جڑی آ پی ڈی وڈی سخی آسی 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 تے تو سکی روٹی دے مائیر ٹکر پیش کی تے نا تے سیدہ زینب رو پہ یہاں تے رو کے نا تے روٹی دے ٹکر ہٹا کے فرما لگیاں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے اسی سیدہ ساڑے تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا چاگتے ساڑے صدقیاں تے پالت آئے مائی بیر کے کہنے لگی نہیں دیئے تو کون ہے سکی دہ زینب فرما لگیاں پردیسیاں دیاں برادریاں نہیں پوچھتی کہدیاں دے خاندان تو نہیں نا پوچھتی مائی کہنے لگی نہیں دیئے میں ہمیں نہیں پوچھتی میں نو تیرے بچوں نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبہو پہ جاؤں دی جنے مہینے آباد پر دیساں جب ماہ تذکر آیا نا تو سکیدہ زینب زہروں کے تا رو پہ جا رو پہ جا رو پہ رو کے فرما دی یعنی اما تو مدینے والی زہرہ نکی میں جاؤں نہیں بھائی گا لگی جدو میں جوان سا مدینے رہن دی رہی میں مدینے نبی دی بیٹی فاطمہ دے گھر نو کرانی رہی میں زہرہ دے کپڑے دھوندی رہی میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے برطان سوندی رہی مہینے دے بہت جب ماہ دی تے گھر دی آیا دائی سیدہ آزینہ فرما دیا ہوں مہاں او سوے لے دی کو گل سونا دے فرما لگیاں ایک دن میں زہرہ دے کھول بیٹھی سا سیدہ فاطمہ کیا لگیاں بی بی دو کیڑے علا کے دی میں یہ کھیا نبی دی بیٹی میں کوفے دی رہن بھالیاں کوفے دانا سنیاں سیدہ رون لگی پہیاں فرما دیاں نے بی بی یاد رکھی کھا دے بے لائے گاں تیرے کوفے دیاں گلیاں جگ کافی لگ درے گاں او نا پردیسیاں نو پانی پھیلا دے میں او نا نو پکھ لگیاں گی او نا نو کھاڑا کھلا دے میں مائی کہن لگی پیٹی او نو پکھ لگیاں ہونتے جوان ہو گئی ہوئیں گی سیادہ زینب رو کے پھرمان لگیاں اممہ میرے والدیاں نالبیت میرے جویں میں فاتیما نظری نہیں ہوں بھی میں فاتیما دی بیٹی ہوئی زینب مائی دیاں چیخہ نکل گیاں ارد کر دیے رب آج آج کیڑ دے نہ وکھائے نہیں جنہ دے نہ بھی کدے لوگانے ہی آؤ دی باجات بازارہ میں چھنا منی سن لائی اس عالموں نے نبی دی بیٹی او نو پازارہ چلے آئی مائی نے کدھا پھڑ لے تینگی سیادہ جان دیوار میرے لئے دعا کری جاؤ رسول اللہ دی بیٹی نے آتھیں اٹھائی سیادہ دے نب نیرد گیتی رب آج اے سمائی نے پردے سامیچ شانوں پراؤنا بنایا ہے جدو ماں شردہ میں دونے آبے ہیں اے نو ساڑھا پراؤنا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی مائی نے چیخہ ماری قدمہ چڑے گے پھئی اے مائی دی روپ پر باہد کر گئی اے ملک جنہاں تھی سرماں کرے دے اے رب کرے بڑے آیاں بڑے آیاں نو جوان و زمانے میں ستم لاکھوں ہوے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پر ہوے ایسے بھی کم ہوں گے مگر جو آل احمد پر ہوے ایسے بھی کم ہوں گے اوہ کڑا ظلم جڑا یزید رنے کیتا تھے اوہ کڑا صبر جڑا حسینیہ نہیں کیتا انہوں نے پتا سکے ان اللہ ہم اصابرین رب صبر والے دن آلے تو جبر کر اسی صبر کرنے کیونکہ رابط سارڈہ ہی نا رہے ہیں انہوں نے کنی تسلی ہوں گے جنہوں پتا ہوئے کہ رب میرے نا رہے ہیں اوہ کنہ مطمئن ہوں گے اوہ پھر نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھ دا ہے کیونکہ انہوں پتا ہوں گے رب میرے ہی نا رہے ہیں پا میں چگا اجڑ جاوے پر پھر بھی سکون چوندہ کیونکہ انہوں پتا ہوں گے رب میرے نا رہے ہیں تاکہ دینال اللہ ہوئے اوہ دینال کوئی بھی نہ ہوئے تو انہوں ہور کی چاہیے دا اوہ دینال اللہ ہے گرامی اے قدر حضرات اللہ بھی حسین داتے اللہ والے سارے حسین دے اللہ دی بار گچ دعا اللہ ساری حاضری نا خبول فرمائے جنابی جوید اقبال پتواری صاحب بڑای صاحب اور انہوں دے دیگر موربینین اللہ دندگنی راچو گنی ترقیتہ فرمائے جڑے دوست دی شادی ہے اللہ انہوں نے خوشیاں سکھ سکون دیاں دولتا نصیب فرمائے دو شیر صاحب کے